کافی آفز و تظار رات کو بڑے سینر عدیب دیر تک بیٹھتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے باتیں سیکھتے تھے ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان کو بیان کرتے تھے رجی اندر سنگھ بیدی اس زمانے میں ہمارے بہت گرگے گریٹ سوز وہ یہاں ریخی نگر گاخانے میں کام کرتے تھے کرنچندر بھی آ جاتے تھے کسید سے بہت لوگ بہت تو میں رات کوئی دیر سے گھر آتا تھا تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہ جلا کے اس مالے میں گیس ویسٹر ہوتی نہیں وہ روٹی پکاتی تھی تو میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کے سو جائے کریں اس نے کہا نہیں تو جیسے آتا ہے تو میں تو جی پکا کے تازہ بھروک کریں کیونکہ ماں کی عادت ہوتی تو میں ان سے بہت تنگ تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ اٹھ گئے ہیں بارہ بجے آگئے ہیں تو کہنے کی کوئی بات ایک دن یہی پھلکہ پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے میں نے کہا اماں میں عدیب بن رہا ہوں کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے میں کہا لکھنے والا لکھاری کہنے کی پھر تو کیا کرے گا میں کہا میں کتابیں لکھا کروں گا تو کہنے لگے جو اینی آگے پر یہ کتابہوں نے تکی بنے گا میں کہنے نہیں وہ تو جھوٹ ہے کچھ نہیں میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لئے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا وہ زمانے میں یہی رواہ اب بھی ہے تو میری ماں کچھ ڈھرگی بھی چاری انپڑا اور اتی گاؤں کی میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا اور میں یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے دردے ہیں تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی ہوئی روٹی تھی اس نے میری طرف دیکھا چھوٹا کر کے تو کہنے لگی کہ اگر تُو نے یہی بننا ہے جو تُو کہتا ہے اور تُو نے سچی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا بالکل انپڑا اور تی بات سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے تو ہماری یہ عادت ہے اور ہمیں ایسی کچھ بتایا سکھائے گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں اور بولیں جائے جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے موں سے بات کہ میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا سچ تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا سچ پہنا جاتا ہے سچ اوڑا جاتا ہے سچ وپرتہ کی چیز ہے بولنے کی چیز نہیں ہے جو ہی سچ بولوگے جھوٹ ہو جائے گا جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب جون جون وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت ہی ہے یہ آردو ہی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک دن کم کم سچ اوڑ کے باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کرتے ہو پھر واپس ہے جو اوڑا ہوا سچ پتن کتنا خوبصورت رکھا گا بولا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے وہ اچھا نہیں ہوتا میں یہ ارز کر رہا تھا کتب آدمی کسی کو کرتا ہے نا کسی کو اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کی اینی شہادت دیں آنکھوں سے کہ آیاس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں آپ کو کیا ہاتھ پہنچتا ہے اعلان کرنے کا اللہ سرطارالعیوب ہے اگر اللہ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے توبہ توبہ تو ہم تو ایک سیکنڈ بھی تندہ میں سارے بید کھول کے رکھ دیں وہ سب لکو کے چھپا کے رکھتا ہے ہمارے تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا میں ان سرکمسٹانسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچوں میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پالا ہوتا تو میری شخصیت کیسی ہوتا یہ بھی ایک بات غوط تلب یعنی کرنے کی اور تیسی بات جیسے ہم پہلے ارز کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں ٹیڑ ہو اور اس بندے میں ٹیڑ نہ ہو تو اس سے مجھے ایک اپنا اور ذاتی واقعہ نہیں بھولتا وہ یہ کہ ایک زمانے میں ہم سمنہ باد میں رہتے تھے لاہور میں ایک جگہ ہے سمنہ باد وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا بچہ پہنشلہ کا تھا وہاں ایک بی بی آکے رہی ایک بڑی خوبصورت بہت ہی موڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت بڑی نو عمر اس کے دو بچے سے تو ہم جو نیک آدمی تھے سمنہ باد کے رہنے والے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا اور اس کا انداز زیز زندگی کا چلنج جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت آنا درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپتیں آتی تھی وہ سینٹ فری رہی استعمال کرتی تھی وہ جو سپرین ہی ہوتا اس کے جو دو بچے تھے خاتین و حضرات وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے عام جگوں پر اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کی گھروں میں چلے جاتے تھے اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ تھے اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے یعنی ان کی گاڑی مثلا جو گھر کا عزیز اصرار اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں ان کے ہاں مختلف نمبر کی گاڑیاں آکے کھڑی ہوتی تھیں پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے وہ نکلے اور دوسرا تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی روئیہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسی ہوگا تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعہ کے وقت محجد میں بھی چھے میں گوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آکھر آباد ہو گیا ملے دار بہت منت سے توجہ سے اس قسم کے چمٹی سے گیدر نکالتے رہے تھے تو ایک دن وہ گئی اچھا اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا کھڑکی تھی بڑی ساری جو گھاروں نے لیا وہ ناول جاسوسی پڑتی رہتی کوئی کام نہیں کرتی تھی یار کہ وہ چولا چونکا ہو بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے میٹے مارے تو اللہ کے رکھا تو تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئے اچھی صحت میں چلتے تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو کفن دفن کے لئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی حفاظت پر دیکھ بال پر معمود تھا اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی جسم پر زخم ایسے تھی اور اسے سپریے کرنا پڑتا تھا اپنا تاکہ کوئی قریب کھڑے ہیں جا وہ نکلے تو اس کو تکریف نہ ہو اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چکتا تھا جو بھی سکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہوئی تھا دوسرے اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جہاں دوسرے دن آتا تھا جو اس کی نگے بانی کرتا تھا اس کے حقوق کی اور جو اس کا خوابند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لاکھے جنے تیس راہ اس کے خوابند کا چوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابی کو ملنے آتا تھا تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور اس نے پاک عورت کو جب اس پر دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے باہر نکال دی کہ باہر جا کے کلو باہر جا کے اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے اندر درد تو میرا مطلب ورس کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے بوجھ آنے اور اس کا کام جانے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبہ ہو جاتا ہے چبہ سمجھیں کمزور ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ختم اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی